اللہ کی قسمہ رونات ہے اپنے انداز پہ کتنا وہ کریم رب ہے کتنا وہ کریم رب ہے خود اللہ نے قرآن کریم میں جو جو بندے کے لیے بنایا نام تک لی ہے اللہ فرماتے فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ الْا تَعَامِهُ وَبَندَيْا اپنے کھانے مُبِئِ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَا سَبَّا سُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَإِنَبًا وَقَدْبًا وَزَیْتُونَمْ وَنَخْلًا وَحَدَائِقًا غُلْبًا وَفَاقِحَتًا وَعَبَّا نام لیے اللہ بندے میں نے تیرے لیے یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا وہ بنایا وہ پیدا کیا وہ پیدا کیا وہ پیدا کیا وہ پیدا کیا اپنی شان کیا ہے سینہ تمہوں والا نو کھاتا نہیں پیتا نہیں سوتا نہیں جہتوں سے سمتوں سے پاک سارا کچھ کلی طور پر بندے تیرے لی ہیں جتنی تجھے نعمت یاد ہے جتنی تجھے آج تک کھائیں ہیں سب کا پی پہ لکھ ساری تیرے لی ہیں اللہ کو کسی کی حادت نہیں ہے ساری بنا گا پھر کیا کہا کلو کھا وشربو پی بس ولا تصرفو اسراف نہ کرنا کہیں اللہ کہتے یا ایوہ الذین آمنو کلو من طیباتی ما رزقناکو کہا بندے کھا کھانا پاک حرام نہ کھانا ایک ماں کھا دو ماں کھا تین ماں کھا چار ماں کھا پانچ کھا چھے کھا سات کھا آٹھ کھا نو کھا دس کھا یارہ کھا کہا بس ایک میلے میرے لی نہ کھا یارہ ماں کھا کھا سیب کھا امور کھا مالتہ کھا کنوں کھا گوش کھا برفی کھا کھیر کھا تمہاتر کھا پیاس کھا بادام کھا آخروٹ کھا علائچی کھا سونف کھا کھا پی گیارہ ماہ کھا پی بس ایک ماہ میرے لینا کھا وہ ایک ماہ بھی اس طرح نہیں کھا کہ کھانا ہی نہیں ٹوٹل پکھا رہے ہیں نہ 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 کھا صبح کھا لے فجر سے پہلے پہلے ایک مقصود وقت کھا لے بس پھر سارا دن نہیں کھانا جیسے مغرب کا وقت شروع ہو پھر کھا لے لیکن ادرے جی ہمارا اندازہ بندگی ہے یارہ ماہ می کھا دا ریسے لا تداد لوگ اس وقت ہمارے معاشرے میں موجود ہیں انہوں نے رمضان چیز بھی کھا دا ایک ماہ اس نے کہا تھا میری لی بھوکے رہے ہیں غالب نے تو کہا تھا نا جاں دی دی ہوئی تو اسی کی تھی جاں دی دی ہوئی تو اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہم سے صرف اتنے ہی کہا تھا یارہ می نے کھا ایک مہینے میرے لی نہ کھا ہم سے وہ بھی نہیں ہو سکا ہم سے کسی نے بماری دا بہانہ بنا کے چھڑیا کسی نے تھکاور دا بہانہ بنا کے چھڑیا کسی نے گرمی کا بہانہ بنا کے چھوڑا کسی نے کوئی بہانہ بنا کے چھوڑا کسی نے کوئی بہانہ بنا کے چھوڑا کسی نے کوئی اوہ تو جتنے بہان نہیں بنا رہا ہے بہان نہیں ہمار تو نے پھر بھی جانا ہے جیسے تو کہا رہا ہے مجھے روزہ رکھنے سے گرمیاں ویکنس ہو رہی ہے کتنے سال دندہ رہ لے گا یہ کیمرہ لگا ہے یہ کلپ چڑھے گا میں پوچھ رہا ہوں وہ جتنے بچے اسپیشلی بچیاں یونیورسٹی کی میں اتنے یونیورسٹی چلا گیا میں نے ساری پکڑ دیا دیکھ کے در ایک تو ہوتا ہے نا روزہ نہ ہو نا لیکن ایک ہوتا ہے اہترامی رمضان یا ہاتھوں میں گلاس پکڑے ہوں کنٹین کھلی ہوئی ہے میں تو کہوں گا یونیورسٹی والوں کا بھی قصور ہے کیوں کنٹین کھلی کوئی اہترامی رمضان نہیں ہے بھئی جس کو کوئی اتنے ایشو ہے گھر سے لے کے آئے اہترامی رمضان باندھ ٹوٹل باندھ کنٹین کھلی ہوئی ہے بیٹھے ہوں میں سارے نوجوانوں کا یہ آ رہی ہے میں پوچھتا ہوں بھئی وہ جو تُو نے روضہ چھوڑا بقول تیرے کہی ویکنس ہو جائے گی اللہ اللہ تُو بھی خود سے اتنی معبت نہیں کرتا جتنا تیرا اللہ اور تیرے رسول تُو سے معبت کرتے ہیں میں سج کہہ رہا ہوں آپ تُو بھی خود سے اتنی معبت نہیں کرتا جتنی تُو سے تیرا اللہ کرتا ہے جتنی تُو سے معبت تیرے رسول پاک کرتے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں پکھا رہے ہیں تو تُو کیوں نہیں رہے ہیں اگر بھوکا رہنے میرے لئے اتنے نقصان دیتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے نہیں اب دیکھو نا قرآن میں اللہ کتنا لاد کر کے بندے کو کہتے ہیں اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دوکے میں ڈال دیا اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا اور تجھے خود تجھ سے اتنی محبت نہیں جتنی محبت تجھ سے تیرا اللہ کرتا ہے تیرے رسول پاک کرتے ہیں اوک اینڈے نے پکھا رہا ہے انچہ تیرا فیادا ہے تو تو کیوں نہیں رہے اینڈے ہیں اوہ یاراں وہاں بڑا کھادا ہے نہ کر اس طرح اے بہار آئیے یہ بہار آئیے پتہ نہیں اگلی بہار دیکھنی ہے نہیں دیکھنی ہے اللہ سب کو دکھائے پتہ نہیں دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی کیوں روزیں چھوڑ رہے ہیں چھڑے ہیں ہی تو ماری جانے ہیں مار ہے ہی تو رکھے ہیں ہی جانے ہیں لیکن دونوں کے مرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا ہے جو رکھ کے مرے گا اس کا کیا کہنا ہے جو چھوڑ کے مرے گا ہم اس کیل بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس کی بخشش کر لے لیکن میں آپ سے کہوں گا نہیں حضرت اصل میں وقت ساتھ چھوڑ جاتا ہے میں آپ سے کہوں گا حضرت نہیں محنن کرو سپیشل نوجوان جن نے منہ بیٹھے ہو دے دے تو شکر نہ ملے تو سبر فتر شود نہیں لے شود نہیں لے اپنے اللہ سے مانگو اس نے کب کہا میں نہیں دوں گا تم مانگتے کوئی نہیں پتا تم مانگتے کوئی نہیں پتا اپنے اللہ سے مانگنے پتہ سود نہیں دینا دھوکہ نہیں دینا ملاوٹ نہیں کرنا اللہ آپ سب کی خیر فرمائے انشاءاللہ اللہ بخیر و آفیت اگلا انشاءاللہ جمعہ کیونکہ اگلے جمعے میں ماشاءاللہ اتقاف کا بھی سلسلہ بنے گا اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہے تھوڑا سوکھا کام ہوتا ہے لیکن پھر آگے سوکھ ہے سوکھ ہے بیٹھیں یہ اللہ شیطان آپ کو بڑا کہے گا دس دن ہو جائے گا ہو جائے گا دس دن تچھار دے پھار وہ ایک دن بندہ کسی دنیا دار دے بہت بہت بھی دے گے توڑ دے دس دن ہو رہے کہا رہا کے بہنے دن اکھالی ٹھولے گا دن اکھالی ٹھولے گا تو نے اس کے گھار آنا ہے تو نے دس دن اس کے گھار آنا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارد انکا علا کل شئین قدیر اللہ سمد لام یا لد و لام یو لد و لام یا کل لہو قفوان تو دس دن اس کے گھار آنا ہے تو دس دن دی پر ٹینشن لینڈ ہے تو انہوں پورے سالدہ دے کے پھر جنگے بیٹھو دس دن میں اللہ ظاہر ہے ادھر جیب اس طرح کا ظاہر اعتقاف تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میں اسی نظریہ پر خاموش رہتا ہوں جب بچے بیٹھتے ہیں آکے اعتقاف کہ چلو یار اور کا کھنی کم از کم دس دن اہنا نے ساری نمازہ دے جماعت نہ پڑھ دیں گے چھوٹی بات ہے تاک راتا ہے تھے گزارنگے دس دن بلیڑا نہیں کھیڑنگے دس دن موبیل ہوتے گواہی آتی بھی کرنگے تھوڑی کل لے در میں اس لیے نہیں بیٹھو اعتقاف جس جس کو تھوڑا ریلیف ہے نا کام کے والے سے میں اب سب کو کہوں گا آج ہو دس دن ملک دکھا رہا سب کچھ ملے گا سب کچھ ملے گا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے